عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو ایسی حقیقت یہ ویڈیو میں دوں گا دو تین دن چھوڑ دو یہ تین دن شیطان ہے دنیا میں اور آپ کے گھر میں بھی آتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے دل و دماغ میں ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا نفس شیطان سے بھی بتر ہوتا ہے رمضان میں بھی شیطان کو اللہ بند کر دے گا نفس کو نہیں بند کر دے گا نفس کو چھوڑ دے گا تمہارے ساتھ اور تم کیا کرو گے انڈیا کی خاص کر بات بتا رو دو چار روزے رکھو گے پھر بولے گے گرمی بھوتے نہیں 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 ہو سکتا شوق میں دو ایک رگ لیں گے مگر یہ سال سوچ لو میں زندگی شارٹ لے کے آیا دنیا میں کیونکہ نو علیہ السلام کی زمانے میں آٹھ نو سو سال یا ہزار سال تک انسان جیتا تھا اب بالکل دن سال تیز جا رہے تو آپ کو زیادہ زیادہ ساٹھ ساٹھ سال کی زندگی ملے گی ایوریج بتا رو اس میں آدھے دن تو آپ سوکے گزارتے ہیں بچپن گزار دیئے یعنی اللہ علم نے جیسا سمجھنے جیسا وقت گزر گیا سونے میں بھی اور بچپن میں بھی بچ گیا کیا خاک اب اس خاک کو دولت اور ہیر موتی جہرہ سے بھی زیادہ تم اپنے جو ہے وقت کو مٹھی میں پکڑ سکتے ہو وہ ہے رمضان اور رمضانی ایک واحد ہے جس میں تم روزے رکھو گے تو اللہ دیریکٹ تمہیں انعام ماتاہ کرے گا اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کے نمازوں کا حساب ہے یہ تے ریوارڈ کے حساب سے یہ حج ہے یہ ریوارڈ ہے یہ زکاة ہے ریوارڈ ہے لیکن یہ اللہ دے گا اس کا جو آپ کو دینا ہے وہ دیریکٹ آرمیٹی گاڈ کا انعام دینا ہے آپ کے ہاتھ میں جیسے ایک زمانے میں بادشاہ تو اگر کوئی اچھی کارنامہ کرے تو بادشاہ جو اپنے جو ریاہ ہے اس میں خوش کرنے کے لیے اپنے گلے کا ہار بھی نکال کے دے دیتے تھے بہت ساری ایسے انعامات دے دیتے تھے جاگیران دے دیتے تھے تو یہ اللہ بہت بڑی جاگیر دے گا دس گناہ بڑی اس دنیا سے جنت دے گا یہ جنت کے طلبگاروں کے لیے ہے یہ میسیج میرا آپ دیکھیں گے مدینہ کے اندر سبز گمبت کے ساتھ سلور کی گمبت ہے وہ ہے عیسی علیہ السلام آنے کی دیکھو کرشنوں کو یہ نہیں معلوم کہ عیسی علیہ السلام آنے کیوں کیونکہ وہ تین گروپ ہے وہ لوگ معلوم ہی نہیں ان کے پاس کیا کھچیڑی پکڑی تین فیمز گروپ ہے ان کے ورلڈ میں اس واسطے ایک دوسرے کو کافیر بول لیتے ہو لوگ میں صحیح جا رہا ہوں تو غلط جا رہا بولتے ہو لوگ ہر تین ٹرائنگل ہے وہ لوگ ہر کوئی ایک دکھاتا ایسا دو غلط جا رہا بتاتا تو ان کو نہیں معلوم کہ آ رہے کیوں کیونکہ انسان کو اللہ پیدا کرنے کے بعد دنیا میں اس کی موت ہوتی انتخال کرتا ہونے دوسری دنیا میں جانے کے لیے یہی وہ ایک واحد وجہ ہے جو آدم کو بھی موت ہوئی علیہ السلام کو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پردہ کرنے کا انتخال ہونا پڑا مرنا پڑا یہ جگہ بدلنے والی ہے عیسی علیہ السلام کو دنیا میں پیدا کیا بھیجا اللہ تعالیٰ پیدا جب کر دیا تو موت کے ساتھ وقت مخرر کر دیا کسی بھی انسانی روح کو اب یہ عیسی علیہ السلام انسان ہے اب آپ میں دیکھو کل ایک میں رانہ نائیڈو دیکھا اس کے اندر ایک جو ہے وہ لڑکوں کو خراب کرنے والا آدمی ان کا بابا سادو کیا چھو رہتا ویجیوڑا کا بابا جیسا وہ مشہور انہیں دو بچوں کو خراب کر دیتا انہیں تو انسان کی یہاں دیکھو یہ جو خراب کرنا ہے اس کو پیچھے لگیوی ہے سامنے بھی لگیوی پیچھے بھی اور عیسی علیہ السلام کو سامنے بھی لگاوائے پیچھے بھی لگاوائے اس واسطے وہ ماں کے بچے دانی سے آئے یہ بات بھول جارا اور انہوں نے انگلہ لڑ لیے تاریخ میں لڑ لیے آج بھی لڑ لڑے یہ یوکرین اور رہشیہ میں یہ سیم ہیں لوگ یہ دو گروپ ہے یہ دونوں کنے بھی وہ سلیب لگا دیتے ہیں ماننے کے بعد پھر لڑا کون سیم کریشن مگر گروپ تو اللہ تعالیٰ بھیجے گا عیسی علیہ السلام کو دنیا میں موت دینے کے لیے کوئی نہیں بتائے گا تُم کو میں دو تین دن ویڈیو بنانا چھوڑ دیا تھا میں سوچا بنا کے کیا کروں اگر میں میرے بیٹے بولے بیٹے چلے تو ترہا ویڈیو بنا لیں گے پہلے نکو بلتا بات میں پھر ٹھیک ہے ابو بلتا میرا بیٹا ہے وہ ملوم ہے باپ کی محبت تو رہتی بچوں میں بچوں کیوں پر باپ کی محبت رہتی مر میں دو تین دن سوچا میں بنا کیا کروں دو تین لوگ دیکھتے میرے میرے ویڈیو میں چالنج سے کروں انڈیا کا پاپلر خانس کا جو ویڈیو ہے میرا ایک دس سال ہو گیا میرے کو بنائے ہوئے اگر وہ ریال لوگ اس میں ویورز بتاتے تو ایک بلین لوگ دیکھتے ہو خیر میری چیڈیز کہتی ہے خیر کوئی بات نہیں جتے بھی دیکھے ہو میری احمد افضائی تھی میرے کو ایک دلاسہ دیا جیسا تھا کہ تیرا کام ہو رہا آج بھی لوگ تین دیکھ رہے ہیں بلکے بتایا جاتا ہو میں روز چک کرتا ہوں اس خانس کے ویڈیو کو برحل اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے صرف اپنی موت کا سامان لے کے اور وہ میرے نبی ساکھ کے احمد ہی رہیں گے تم کو اگر جنت چاہیے دس بڑی اس دنیا سے دس بنا بڑی جنت دے گا اللہ تم کو اگر چاہیے تو میری یہ بات سمجھو تکنالوجی کوئی بیبل میں نہیں ملے گی کتنے بیبل ہیں ان کے پاس اس میں نہیں ملے گی پرانی سے پرانی میں بھی نہیں ملے گی اور بیبل ارجینل بھی نہیں ملے گی اور اور عیسی علیہ السلام بہجی دینے تھے تو سوال ہی نہیں اٹھتا بیبل کو فالو نہیں کرتے سب تین گروپ ہے وہ چھوڑ دو مگر امرالوجی نہیں ہے کسی بیبل میں نہیں ملے گی امرالوجی کیا چیز ہے میرے کو ہمارے ذاکر نائک کی یہ ایک ہی بات پسند باقی کی نہ تو میرے کو احمد دیداد کی پسند نہ ذاکر نائک کی پسند کوئی بھی بات اس طرح سے کہ اصل بات ہی نہیں بلے لو عیسی علیہ السلام دیئے ہی نہیں بیبل وہ نہیں بولے تم سے بیس کر کیا کروں بلنا تھا ان لو عیسی علیہ السلام ماں کے بچے دانی سے عیسی علیہ السلام کے پاس بھی یہ ہے عیسی علیہ السلام کے پاس پچھے کا بھی ہے اور یہ ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں پیٹ میں آ گیا غلازت نکالنے کے لیے بات روم جاتی ہے عیسی علیہ السلام بات روم گئے بھوک لگی کھانا کھائے دنیا کا کھانا کھائے تو انہوں انسان ہیں خدا کیسا ہو سکتے بیبل انہوں نے دیا چالیس لوگ دیا اس وقت سے بدل دی گئی مگر اس میں امرالوجی نہیں ملتی نہ کہ ہنوں کی کتابوں ملے گی میں چالنگ دے رہا ہوں صرف امرالوجی سے انسان کو معلوم ہوا کہ اللہ نے کئی خصم سے پیدا کیا بلا قرآن میں میں نے پہلی بار چکرائے کئی خصم سے میں نے تم کو پیدا کیا بلا کئی خصم کیوں بلا کہ آدم بنا ماں باپ کے یہ خصم ہے بنا ماں کے حوالہ السلام ایک خصم ہے بنا باب کے عزی اللہ علیہ وسلم یہ خصم ہے اور انسان عورت اور مرد کے ملنے کے اس میں جو پیدا کیا وہ ایک خصم ہے اس واسے کئی خصم کے طرح سے میں نے تم کو پیدا کیا بتایا اب یہ تم کو اس کا ارسطہ انہیں دیتے ابھی دیکھو پاکستان میں جو حال ہو رہا اللہ وعالم پاکستان کو کس کی نظر لگی نہیں معلوم بیچارے باہر آگے عمران خان عمران خان کی خاتف کبھی خوران فالو کرے مسلمان کبھی خوران کے خاتف باہر آئے کبھی انڈیا کے اندر جو ہے ظلم ہو رہا مسلمانوں پہ بلک آئے یا کبھی جو ہے حق کے لیے جو ہے میں دعوت کے لیے باہر ہوں نہیں آئے عمران خان کیا سا بچا سکتا بیچارہ آئے اللہ سے کوئی نہیں مانگا وہاں کے سکالرز بھی ایک دوسرے سے لڑے رہے کوئی عمران کے فیور میں بورا تو کوئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے نواز شریف شہباز شریف کے تاجر سے مریم کے تاجر سے بورا کہہ من کیوں آخرت سمجھ میں نہیں آرہی وہ انڈیا کے ادھر جو موڈی ہے پورے دنیا میں باہر جا کے بتا میں انڈیا میں کوئی ایک پیدا ہوا کئی کو بتا میں پوری دنیا کو خوشحال دیکھا ہونے باہر نکل کے بھید مانگتے رہا انڈیا کے خاطر آخر کو اڈانی کے ہاتھ حوالے کر دیا اب اڈانی تو نے خری سکتا پورا انڈیا اس وقت سے پوری دنیا پھر رہا میں انڈیا بیچنا چاہوں تم لوگ لے لو اب انڈیا بیچنے کے وقت میں بورا میں کئی کو پیدا ہوا کی انڈیا میں تو یہ ہے حقیقت ہندو کی یہ ہے حقیقت امرالو جی کی کئی خسم سے انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا اس میں نیک انسان جن ہے جنت میں جائیں گے جنت خالی رہے گی اور موڈی کے جیسے شعبہ شریف کے جیسے لوگ بھرے بھریں گے جانوں میں امرالو جی کسی کے پاس نہیں ہے یہ ایک بات بتانا تھا تم کو میں اسوا سے یہ ویڈیو بنا رہو کسی کے پاس امرالو جی نہیں ملے گی مریم علیہ السلام بچے دانی سے آئے ایسا علیہ السلام خیال رہے مسلمان تم کرسچن کو بچا سکتے یہ رمضان ہے نکلو باہر عمران کو بھول جاؤ اب وہ بوڑا بھی ہو گیا اگر انہیں آ بھی گیا تو تم کو اب کیا دے سکتا سوچو اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پاس کے پہاڑوں کو سونا بنا کے دے گا میں سج بتا رہا ہوں اللہ کے اوپر شاکر ہو جاؤ اللہ پر توقع ہو جاؤ اور حرکت میں برکتیں سمجھ کے نکلو اور جو جہد جو کرتا ہے اسلام کیلئے جہاد کرو یہ ایک بات میں جہاد کا لفظ اسوا سے بلا کہ انڈیا کے اندر ایک وہ بدبو پانڈے خوشبو پانڈے ہے اوپڑی بدبو پانڈے وہ لڑکی ساناتن دھرما بلکے چیختی بہت بیچاری اس سے ایک مسلمان بچی پوچھی اچھا جہاد کے مانے بتا اتنا بڑا گروپ تھا جہاد کے مانے نہیں مانے سٹرگل کرنا ہے اور اس کو نہیں مانے اور ایک ہندو پٹا آکے بھر رہا اس میں جہاد کے مانے یہ ہے کہ تمہیں ہماری بچوں کو بھگا کے لئے جا کے شاجی کرتے ہیں جہاد ہے تمہیں پچاس قسم سے بتایا انہیں جہاد کے مانے مگر اصل سٹرگل کرنا جد و جہد کرنا اپنی ذات پہ بھلکے نہیں بتایا تو اپنی ذات کے لئے توشہ تیار کرنے کے لئے جہاد یہ ہے میری نظر میں یہ رمضان ہے پوری دنیا کو بتاؤ کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے صرف ٹیکنالوجی اور جو ہے امرالوجی قرآن میں بتایا اور کسی میں نہیں ملے گا تمہیں اس وقت سے میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے بھائی پڑھ لو اللہ انسان سے یہی کہہ رہا ہے پڑھو پہلے اب ہندو بھی پڑھنے لگے ریاکشن میں ہمارے ویڈیوز کو اور جس کو اسلام کی جو ہے بھنت مل جاری وہ اسلام کے ویڈیوز چکر رہا ہے اللہ اکبر لیکن لیکن مل جاری